ایک سمیں ایک نگر میں دو سادک سادنا کیا کرتے تھے ایک تو لگ بگ چالیس ورث سے سادنا کر رہا تھا لمبی لمبی داڑی بڑھ گی تھی بڑے بڑے کیس بڑے ہوئے تھے دیکھنے سے ایسا لگتا تھا جیسے مہا پرش بیٹھے ہوں اور ایک بھگت نے ابھی چار ورث سے ہی سادنا شروع کی تھی ایک دیو دوت آیا کرتا تھا بھگوان کے پاس سے ویشنو جی کے پاس سے اور وہ ان بھگتوں کے پاس آ کر چرچہ کرتا تھا دونوں کے پاس وہ دور دور رہتے تھے گاؤں کے پورپ میں ایک پستی میں دونوں کے پاس گھنٹا گھنٹا بیٹھ کے جاتا تھا چرچہ ہوتی تھی بڑا آنند سے سمیں ویتیت ہو رہا تھا ایک دن بھگوان کے پاس دیو دوت نے کہا کہ بھگوان آپ کے اس نگری میں دو پرم بھگت رہتے ہیں بھگوان نے کہا ویشنو جی نے کہ نہیں ان میں میرا ایک بھگت ہے ایک تو ویسے ہی اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے تب دیو دوت نے کہا کہ ہاں بھگوان وہ جو چالیس سال سے آپ کے سمرپیت ہے وہ پرم بھگت ہوگا کہ نہیں پرم بھگت وہ ہے جو چار ورس سے سادنا پر لگا ہے وہ چالیس ورس والا پرم بھگت نہیں ہے وہ بھگت نہیں ہے اب وہ دیو دوت بھگوان کے موں کی طرف دیکھ رہا ہے ساید ان کے بھگوان کے سمجھن میں فرق رہے گیا میں کس کے بھی اسے میں کرنا چاہوں تب دیو دوت نے کہا دیکھو جی وہ چالیس ورس سے اس پورب میں بیٹھا ہے اور اس کی بڑی بڑی داڑی ہیں وہ ہے نا پرم بھگت بلا نہیں وہ تو ڈلے ڈھو رہا ہے اب دیو دوت کے گلہ اترے نہیں یہاں بات کہ وہ چار سال کا پرم بھگت کیسے ہو گیا وہ چالیس سال سے بیٹھا ہے تب بھگوان نے سوچا کہ بھئی دیو دوت کا بات سمجھ میں آئی نہیں میری تب بھگوان نے کہا کہ بھئی دیو دوت ایک بات بتا تریا بازدچی نہیں میری کہ وہ بھگت کو نہیں وہ کہنے لگا دیو دوت بھگوان ایسی بات نہیں ہے آپ جو کہو گے وہ ستی ہی ہوگی لیکن میری بدھی چھوٹی ہے میرا یقین نہ ہوتا پرماتمہ نے کہا بھی بات کر ایک بات سنیں ویشنو جی کہنے لگے کہ آج تم جس میں وہ فکس ٹائم پر جاتا تھا وہ دیو دوت پرتے جن پرتے کے پاس دیو دوت کے پاس بارہ بجے گیا ہے تو دوسرے کے پاس دو بجے جاتا تھا ایک مجھے جاتا جیسے ان کا ایسا ٹائم تھا تو بھگوان نے کہا کہ آج تم اپنا ٹائم پر نہ جانا ایک گھنٹہ دو گھنٹے لیٹ جانا دیر سے جانا اچھا اور پھر ان کو یہ کہنا کچھ بتایا منتر بھگوان نے پھر اس کا اتر کہہ دیں وہ مجھے بتانا اب وہ سب سے پہلے اس کے پاس گیا کیونکہ اس کا تکھٹک تھی کہ یہ پرم بھگت پاؤ گا بڑی داری بھڑ چالیس سال سے وقتی کر رہا ہے بڑا سب بے وقتی نظر آتا ہے بڑی ایجڈ ہے اب اس نے کارن پوچھا کہ دیو دوت آج دیری کیسے کر دی آپ آتے ہو آپ کی انصدار کر رہا تھا کہ آج کیا کارن ہے دیو دوت نہیں آئے آپ آتے ہو بھگوان کی چرچہ ہوتی ہے آنند آتا ہے تو دیو دوت نے کہا کہ ماتمہ جی یہ بھگت آج لیٹ ہونے کا کارن بتاؤں کہ ہاں جی بتاؤں کہ پرماتمہ نے ایک کمال کر دیا اور وہ کمال کرنا تھا ایک وجہ اور وہ کمال دیکھ کر آیا میں اگوہ کے کمال کر دیا وہ بھگت بولیا کہ بھگوان نے سوئی کے چھت درمت ہے نوکمہ کے آتھی نکال دیا اب وہ صادق وہ بھگت کہتا ہے کہ دیو دوت ایسی جھوٹ بول جو کسے کر سمجھ ماجا سوئی کی نوکمہ کے آتھی نکل سکا ہے اے کیوں مورخ بنا رہا ہے اب دیو دوت کی ابودی گھومگی سچمچی در ڈنگر بیٹھا ہے جس نے بھگوان پر وشواس نہیں تو پھر بھگوان والی باتیں یاد آئی کہ سچمچ ٹھیک کہہ رہے تھے تو پسو ہے ڈڑے ڈھو رہا کھان کھان جس پر بھگوان پر وشواس نہیں پھر وہ گیا دوسرے کے پاس جو چار ورسے سادھ نہ کر رہا تھا اب دیو دوت کہیے جو چریتھی گیا تو جاتے نہ ٹھگا اب اس نے بھی کارن پوچھا کہ دیو دوت بہت دیر سے آئے کیا بات ہوئی کسل تو ہے اب دیو دوت نے کہا کہ بھئی کسل تو ہے بھگت لیکن پرماتمہ نے کمال کر دیا ایک لیلہ کرنی تھی وہ ایک بجے کرنی تھی وہ دیکھ کر میں آیا ہوں اس لیے دیری ہوگی کیا کمال کیا اس کو بھی بتایا کہ پرماتمہ نے چاڑا پاڑ دیا کمال کر دیا وہ دیو دوت کہہ رہا ہے بھئی میں تو حران ہوں اب وہ بھگت کہتا بتاؤ تو سری کیا کچھ کر دیا بھگوان نے ایسا کہ پرماتمہ نے سوئی کی نوک میں گاتھی نکال دیا اب وہ بھگت کہتا ہے یہ کیا کمال بھگوان کا ساری پرتھوی نے سوئی کی نوک میں گئے تو آتھی یہ بات رد مانی رہا ہے پرماتمہ پوری پرتھوی کو نکال سکتا سوئی کی نوک کے اندر سے یہ بھی کوئی کمال ہے بھگوان کا پرماتمہ سب کچھ کر سکتا سینے سے لگا لیا اس دیو دوت نے اس دو چار ورس سے بھگتی کر رہا تھا اور پھر پرماتمہ کے پاس آگر کا بھگوان آپ صحیح کہہ رہے تھے وہ چالیس سال والا تو کتی ڈڑے ڈھو رہا ڈنگر بیٹھا ہے اور وہ چار سال کے والک نے یہ اتر دیا پر وہ کہ بھگوان نکال دے ساری پرتھوی نے سوئی کی نوک میں گیا تو باتتا ہے کچھ کوئی نہ تو پرماتمہ زب تک آپ کو پرماتمہ کے اوپری تناویس واس نہیں ہوگا آپ بھگتی نہیں کر سکتے موکس پرابتی نہیں کر سکتے اور یہ ساڑی بدانہ اور یہ تو ایک بھائیات کا کھیل اس بھگوان کا کچھ بھی سانگ کوئی نہیں اس کے آگے ستگورو جو چاوہ سوکر ہی اور چودہ کوٹ دوت جم ڈرہی اوت بھوت جم تراث نوارے اور چیتر گفت کے کاغذ پڑے ہیں پرماتمہ سب کچھ کر سکتا ہے